ہیلو دوستو السلام علیکم ویسے تو ہم پاکستانی اور انڈیا کے لوگ دوسرے ممالک کے لوگوں کی نظروں میں مختلف مختلف باتوں اور عادتوں سے مشہور ہیں جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم پاکستانی اور انڈیا کے لوگ مرچی بہت زیادہ کھاتے ہیں شاید اس بات کو دیکھ کر یہ مرچی کے ذائقے دار چوکلیٹ بھی بنایا گیا ہے جس طرح آپ اس تصویر میں دکھایا جا سکتا ہے ذرا اندازہ لگائیں کہ اس مرچی کے ذائقے چوکلیٹ کو کھانے کے بعد کس طرح کا ذائقہ محسوس ہوتا ہوگا دوسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ ایسے ماہر لوگ ہمارے پیچھ موجود ہیں جن کو کسی بھی مرےوے شخص کا چہرہ دوبارہ بنانا آتا ہے جس کو فیشل ریکنسٹرکشن کہا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کہیں پر قتل ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس شخص کا جسم گل جاتا ہے اور جسم سے گوش وغیرہ ختم ہو کر ہڈیاں رے جاتی ہیں تو اس شخص کا چہرہ دوبارہ سے موم سے یا کمپیوٹر کی مدد سے بنایا جا سکتا ہے اس میں انسان کے چہرے کی تقریباً بائیس ہڈیاں جوڑ کر اس شخص کا چہرہ بنایا جا سکتا ہے جس سے یہ بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ شخص کون تھا اور کس نے اسے قتل کیا تھا اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ دو ہزار ایک میں بھی ایک بچی کا قتل گیا گیا تھا اور بچی کی لاش پوری طرح گل جانے سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھی تب اس بچی کا چہرہ دوبارہ سے بنایا گیا تھا جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ بچی کو اس کے والدین نے ہی قتل کیا تھا ایک عجیب ویب سائٹ بنائی گئی ہے اس ویب سائٹ میں آپ کو کچھرہ اور کچھرے کا ڈبہ نظر آئے گا آپ اپنے ہاتھ کی انگلی کے مدد سے وہ کچھرہ اٹھا کر اس ڈبے میں ڈال دیں گے مگر وہ کچھرہ پھر سے واپس باہر گر جائے گا آپ پھر سے اٹھا کر ڈالیں گے اور وہ پھر سے باہر نکل آئے گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک انٹرنیٹ چلتا رہے گا ویب سائٹ کا لنگ نیچے میں نے کومیٹس میں آپ کو مل جائے گا میں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کہیں پر آگ لگ جائے تو آگ بجھانے والی گاڑیاں آ کر آگ بجھا کر چلی جاتی ہیں مگر ایسا بھی نہیں ہوتا کیونکہ آگ بجھانے والے لوگوں میں سے سموک جمپر بھی ہوتے ہیں جن کو آگ لگنے کی جگہ پر کسی جہاز یا آلیکاپٹر سے اتارا جاتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ آگ بجھانے والے سوان وغیرہ بھی ہوتا ہے اور یہ تقریباً وہاں دو تین دن تک بھی روکے رہتے ہیں جب تک کہ آگ بجھ نہیں جاتی اس موضوع پر ایک 2017 میں بنائی گئی فلم بھی اس موضوع پر اونلی ڈی بریف 2017 نائمی فلم بھی بنائی گئی تھی جو ایک سچی کہانی پر ممبی تھی اسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے انمول معلومات کو سبسکرائب بھیجئے